ڈاکٹرز کا تشدد وکلا ایک اور قدم آگے بڑھ گئے وکلا نے تینوں کچہریوں اور سیشن کورٹ کو تعلی لگا دیئے کچہریوں اور سیشن کورٹ میں تفتیشی افسران کا داخلہ بند آئی جی آفیس اور سیول سیکیٹریٹ کو کل بند کرنے کا اعلان وائی ڈی اے والے ہمارے ملزم ہیں ہم نے بدلہ لینا ہے ڈاکٹرز کی گرفتاری تک تعلی بندی چالی رہے گی ذمہ دار ڈاکٹرز کو کل تک گرفتار نہ کیا تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے صدر لاہور بار آسم چیمہ کا آہاتہ ہائی کورٹ میں مکلا سے خطاب صدر لاہور ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمن چوہدری بولے تشدد میں ملوث ڈاکٹرز کے خلاف ہر صورت کا روائی ہوگی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے مکلا متحد ہیں سیکیٹری فیاض رانچہ وکلا اور ینگ ڈاکٹرز میں لڑائی کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز نے ایک ہفتے بعد پی آئی سی کی اوپی ڈی کھول دی دل کے مریضوں کا علاج مولج آجواری وائی ڈی اے کی جانب سے بارہ بجے سے ایک گھنٹہ احتجاج کا اعلان پنجا فود آثورٹی کے سیکیورٹی گارڈ پر دن دہارے حملہ دو موٹر سائیکل سواروں نے ڈیوٹی پر جاتے ہوئے تاہر پر فائرنگ کر دی فائرنگ وائدت روڈ پر فود آثورٹی کے دفتر کے قریب کی گئی زخمی تاہر شیخ زید ہاسپٹل منتقل ترجمان پولیس کا مطابق سی سی ٹی وی کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے ملزموں کو جلد گرفتار کر لیں گے مال روڈ پر ریلی نکالنے کا معاملہ گرفتار ملزم عالمگیر وزیر کو کینٹک چہری کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ملزم کے جسمانی ویمان کی استعدادہ مسترد چودہ روزہ جوڈیشل ویمان پر جیل بھیجوا دیا کیس کی سماعت سترہ دسمبر تک ملتوی سیشن کورٹ سے دو نامصد ملزمان امار علی جوان اور کامل کان کی عبوری درخواست زمانت منصور شہریوں کے لیے ریلیف کا نام پھر بھی سبزیوں کے زیادہ دام ایمارٹر کی سرکاری قیمت ایک سو پنتالیس روپے کلو مکرر مارکیٹ میں ایک سو اسی روپے میں دستیاب آلو پنتالیس کی بجائے ساٹھ روپے پیاس پچھتر کی بجائے سو روپے کلو میں فروخت لیسن تین سو اور ادرک تین سو تیس روپے کلو میں دستیاب لیاقت آباد کے علاقے میں غباروں کی ٹینکی پھٹنے کا معاملہ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا مقدمہ جانبہک شہری سحاک کے بیٹے نویت کی مدعیت میں درج کیا گیا غباروں والی ٹینکی کا مالک مجید ملزم نامزرد ٹینکی زیادہ گیس پھرنے کے باعث پھٹی پولیس کا موقع وزیراعلا عثمان بلزار کا واقعہ کا نوٹیس جانبہک افراق کے لواحکین سے دلی ہمدردی کا اظہار زلہ انتظامیہ سے ریپورٹ تلر اتنی شاہ میں جڑوا بھائیوں کی ہلاکت کا معاملہ والدہ کی مدعیت میں تین نامزرد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مرکز ملزم آصف مسیح جنہ آسپٹل میں زیر علاج عبد الرحمن اور فیاض کی لاشوں کا پوسٹ موٹم نہیں ہو سکا دو گروپس میں منشیات فروشی کے تنازے پر جھگڑا ہوا تھا چیف سیکیٹری پنجاب آزم سلیمان کا بڑا اقدام بیورکریسی کو بڑے فیصلے کا مکمل اختیار دے دیا کسی افسر کو نیپ ڈائریکٹ طلب نہیں کرے گی کوئی کیس ہوا تو پہلے ہم جائزہ لیں گے افسران امانداری سے کام کریں جس افسر کو ڈر یا خوف ہو میرے پاس آ جائے آزم سلیمان کہتے ہیں نیپ کی کاروائی کا خدشہ ہو تو فائل مجھے بھیجوا دیں جن ڈاکٹرز کی ہرتال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی یہ کیا معاملہ ہے وکیل کیوں کھڑے ہیں ابھی تو یہ کیس زیرے التواہ ہے میں نے ابھی دوسرے فریق کو سن کر فیصلہ دینا ہے یا اس کیس کو لارجر بینچ کو بھیجواوں گا جسٹس جواد حسن کے ریمارکس شریف فاملی کی الارابیا شوگر مل کے اساس اجاد پریس کرنے کا اگڑام چالے درخواست میں چرمن نیب ڈی جی نیب اور دیگر کو فریق بنایا کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے علاوہ قانونی طور پر الگ حیثیت اساس اجاد سے شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز کا تعلق نہیں درخواست میں محق ہے ٹرین اور فلائٹ سکیجول بہال نہ ہوا لہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینز کا گھنٹوں انتظار ڈیلوی سٹیشن پر آئے مسافر خار لہور ائرپورٹ پر تیاروں کی کمی اور خانی خرابیاں دو پروازیں منسوخ پانچ تاخیر کا شکار ہو گئی کاشانہ کی کمسل یتیم بچیوں کی شادیاں کروانے کے الزماد معاملہ سلجھ نہ سکا کاشانہ کی نئی سپریٹینڈنٹ سمیہ اجاز کو چار سنبھالے تیسرا روز سابق سپریٹینڈنٹ افشان لطیق بھی کاشانہ میں اپنی رہائشکاہ میں موجود مہت میں سوشل ویلپیر کی تھانہ ٹاؤنشپ میں دائر درخواست پر آج کاروائی کا انکان غیر قانونی طور پر مگرمہ چوار سامپ پالنے کا کیس وائل لائف نے سرچ وارنٹ کی تفصیلی رپورٹ جمع کروا دی گلوکارہ رابی پیرزادہ کی حاضری معافی کی درخواست منصور عدالت نے وقتلہ کو بحث کے لیے بارہ دسمبر کو طلب کر لیا شہر میں رنگوں کی بہار ہر کوئی گلے دالدی کے رنگ میں رنگ گیا جلانی پاک میں گلے دالدی کی سالانہ نمائس جاری فضا مہکتھی رنگ پرنگے دو سو پچاس اقسام کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکہ